جان کے وہ مرشید پکڑو جان کے یہ ایمان کا سعودہ آپ کا سب سے بڑا سعودہ ہے اگر آپ اس میں فیل ہو گئے اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا بھی آئے اور وہ آپ کو قرامت دکھائے تو کبھی مت یہ سمجھیں لیجئے کہ یہ بہت بڑا کامل ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی ایک چھریوں سے بھی کام لے لیتا ہے اگر سمندر کے اندر مسلح بچھا دے یا آپ کے دریائے سرنگوٹ میں مسلح بچھا کے چلتا لگے تو آپ نہ سمجھئے کہ یہ بہت بڑا ولی ہے بلکہ جب تک اس کے اندر روحانیت نہیں ہوگی جب تک اس کے اندر ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک اس کا مذہب سچا نہیں ہوگا اور وہ مسلح کے اہل سنت پر نہیں چلنے والا ہوگا اگر وہ لار گھولی پر بھی بیٹھ کے آئیے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ بکیجئے یہ ایمان کا سودہ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے مسلح کے عالی حضرت کو مضبوطی پر سے قائم رہیے اس پر چلیے یہی سب سے بڑی بات ہے جس طرح آپ پانی چھان کے پیتے ہیں اسی لئے مرشد بھی خوب جان بوجھ کر دھون کے پکڑ لیے اس لئے کہ یہ میشر میں بھی کام آئے گا دنیا میں بھی کام آئے گا آج سید عارف صاحب فبلہ رحمت اللہ علیہ کی نزبتیں ان کے جانے کے بعد بھی آپ کی روحانی مدد کر رہی ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کی روحانیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو شفا عرے تکبیر عرے رسالہ عزت علامہ و مولانا مفتی سید محمد میاں صاحب زندہ عزت علامہ و مولانا مفتی سید محمد میاں صاحب زندہ رشت بل عقیدہ بدمرضب لوگ اپنے آپ کو جانتے ہیں کیاں غلط ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ چور اگر چوری کرتا ہے تو ہمارے ساتھ چار چور اور مل جائے تاکہ ہماری تاکر بن جائے اور اس میں بھیکتا وہی ہے اس کا امان اس لیے پیرے طریقت میں آپ کے گھروں میں جا کے آپ کے محلوں میں جا کے یہ صلاح پونچ منڈی اور لورنگ سنہی کہاں کہاں ہم ان کے ساتھ بچپنے میں پہاڑوں میں چلتے رہتے تھے اور ہم ان کے ساتھ میں چل چل کے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اگر اس پر چلتے رہو گے اگر اس کو پکے رہو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اس لیے کہ اگر آقا کی محبت دین سے دل سے نکل گئی تو نہ آپ کا ایمان بچا نہ آپ کی دنیا بچی کیاں دنیا میں بھی فیل ہے یہ کی محمد سے وفا ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوگوں قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر یہ ہی ہمارے دل میں نہ ہوئی تو ہمارا یہ ہمارے دل سے محبت رسول نکالنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو یہی پیرے طریقت کو آلہ حضرت نے یہاں پر بھیجا کہ جاؤ مصطفی جانے رحمت کی سنتوں کو عام کرو اور مصطفی جانے رحمت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی پڑھا دو ایسی پڑھا دو کہ جس طرح آلہ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مترمان گیا اور پھرے طریقت دنیا سے ایسے آگئے ایسے آگئے کہ بتا کے گئے کہ جب ایک عاشق جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے کا اعلان فرما دیتا ہے کہ آپ کو دنیا میں آنے والے ہیں تو آپ کے مرشد کامل تھے کوئی ایسے ویسے نہیں تھے اس لیے آپ ان کے وسیلے سے بھی دعا کریے اور اس محقل میں آنے والے لوگوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ نماز پر قائم رہیے سنتوں پر قائم رہیے آج پر اختلافات ہیں آج علم علم کو کاٹے کھائے رہا ہے سیاسی آدمی سیاست کو کھائے جا رہا ہے تمام بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک پڑی ہے ایک پڑی ہے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ سیدھے راستے کو اوپر چلئے اور یہ ہمارے بھائی ڈاکٹر شہزاد ملک صاحب آپ نے دیکھا سر ہمیں بھی لگ جاتا ہے جیسے بھی سیدھے صاحب نے کہا جناب ماہشٹر رشید صاحب کی جلدی سے الہان جناب ماہشٹر عبد الرشید صاحب کہ بھائی آپ پیسہ خرج کر کے کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اگر اس کو حاجی نہ کہا جائے سب سے پہلے میں جو ہے حاجی عیوم کان صاحب کو مبارک بات دوں گا اور آس پاس کے تمام لوگ تمام گاؤں چاہے نکہ ہو نکہ ناڑ ہو بھٹا دڑیاں ہو منجیاری ہو شنگیوٹ ہو اس ایریے کے تمام لوگوں نے آج یہاں شرکت کی اور یہ معمول رہا ہمیشہ جب بھی سید عارف صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں آیا کرتے تھے تو سال میں ایک بار سید تنبی کانفرنس کا پروگرام یہاں ہوا کرتا تھا اس پرمپرہ کو آگے بڑھاتے ہو عیوم کھان صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ ان کے سابداززادے سید محمد میاں صاحب جو ہے وہ دورے پہ آئے ہوئے تھے اور ایک بہت اچھا کانفرنس کا محول بنا اور جس میں سیدھت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی اور سرکارِ دولن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بیان کیا گیا اور آپسی بھائیچارے اور ملک کو جوڑنے کے حساب سے اور نوجوانوں کو ڈرگ سے دور رہنے کے لیے ایک میسیج بھی دیا گیا ایک اچھا پروگرام ہوا ہم مبارک بات دیتے ہیں سارے ایریے کے لوگوں کو جو پڑا لکھا طبقہ تھا جو نوجوان طبقہ تھا جو بزرگ تھے انہوں نے شانہ بشانہ اس میں شامل ہوئے اور اپنا ایک میسیج سب کے سامنے رکھا اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوگی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے اور کسی بھی عبادت کی روح سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور سرکار کا عشق ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر ہم جب چلیں گے تو اس ملک کے اندر محبت بھی پہلے گی اس ملک کے اندر بھائیچارہ بھی پہلے گا اور اس ملک کے اندر میں ڈرگ سے دور رہنے کی پرمپرہ بھی ہمیشہ آگے بڑھتی رہے گی اس لئے ہم نوجوانوں کو اس سٹیج سے یہی میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے بھی سپاہی بن کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ بارڈر ایریا کے ایریا ہونے کے ناتے ہم پر ترہ ترہ کے باہر ہوتے ہیں پریشانی آتی ہیں دکتیں آتی ہیں لیکن اللہ تباریک ہوتا اللہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کو اور ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے وقت میں ہم سب کو سید محمد نیا صاحب کے ساتھ میں چلنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کے آج میں جون دوہزار چوبیس میں یہاں پر حاجی ایوم صاحب اور یہ نکہ مجاری کے معزیز غیور مسلمانوں نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام رکھا جو بہت کامیاب رہا میں نے بھی شرکت کی اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور کی اس محبت عشق رسالت دلوں میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ لوگ تعلیم کو عام کریں آج ہمارے اندوستان میں سب سے زیادہ تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ جہالت کا دور دورہ آئے ہر جنگہ جہالت بڑی ہوئی ہے اور جب جہالت سے لوگ اٹھ کر علم کی روشنی میں آئیں گے تو دنیا میں بھی ان کو کامیابی ملے گی اور آخرت کی بھی کامیابیوں سے ہم کنار ہوں گے اسی لیے اس بات کی ضرورت بہت زیادہ ہے کہ لوگ دنیاوی تعلیم بھی پڑھائیں اپنے بچوں کو جو ہو سکے تعلیم ضرور ہونا چاہیے دین کی سمجھ ہونا چاہیے ہمارے بچوں بچیوں کو تب ہی لوگ تاریخ کی جہا تاریخی سے اوپر اٹھیں گے اور علم کی روشنی ان کو حاصل ہوگی میں نے اس بات پہ مینڈر کے اور پونچ کے اور عزت سائی میرہ بخش رحمت اللہ علیہ کے اس کے موقع پہ بھی میں نے یہ پیغام لوگوں کو دیا کہ لوگ اپنے مدرسے میں بھی ایسا سیلیبرس رکھیں کہ جس میں ہمارے نونحلوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم ملے اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی اور دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم اس کی آسطاق ضرورت ہے آج یہاں پر بھی بہنے اور ہمارے بھائی ڈاکٹر شہداد ملک صاحب جنہوں نے مینڈر سے بھی ان کا بہت بڑا اثر و رسوخ ہے اور یہاں کے یہ خاص معززین میں سے اور یہاں کے لیڈروں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے اور پوچھ کیے مایانا شخصیت ہیں انہوں نے سائی میرا بخش رحمت اللہ علیہ میں اس سال عرص کی تمام تقریبات میں اہم رول انہوں نے ادا کیا ان کی ٹیم نے میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور پہلی بار وہاں کا شاندار عرص ان کے زیر نگرانی یہ ایک وائس چانسلر آگرہ کے اندر رہ چکے ہیں سائی اونیورسٹی کے اندر سائی نادی اونیورسٹی میں اور میرے والد ماجد کے مورید باوفر ہے اور یہ میرے ساتھ بھی ان کی ہمدردی اور یہ ساتھ میں چلنا میں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو دونوں جہان کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور مینڈر کے لیے ان کو بالخصوص منتخب فرما تو ان کی زیر قیادت سائی میرا سبخش رحمت اللہ علیہ کا عرص بہت عالی پیوانے پر منقض ہوا اور میں وہاں کے ٹرسٹی بالخصوص حضرت رشید برد صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب اور ان کی ساری ٹیم انتظامیہ کو اللہ تعالی ان کو اور ہمارے حادی ایوم صاحب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے قرم سے بحضیاء فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی